اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیرید سے ہوں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ ایک ہارڈس بھی آتی ہے جو کہ 500 جی وی کی ہے اور اس کو کیسے ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے شو کرانا ہے اس کے اندر وہ آپ کو تکھاتے ہیں چلیں تکھاتے ہیں پہلے میں آپ کو بیسیک اس میں ایک فائل مینیجر کے اندر جا کے اس کا دخواہ جاتا ہوں کہ اس کی اپنی اسٹیم میموری ہے اس کو ایکسیس دے دیتے ہیں تو اگر آپ گوھر کریں گے تو اسٹیم میموری جو چل رہی ہے وہ آٹھ جی بی کے قریب ہوتی ہے اور اسٹیم اس میں چار جی بی جو ہے فری ہے اور یہ کچھ اس کا سٹوریج انیلیسیز ہے یہ آپ دیکھیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہارڈس ہم نے کیسے اٹیچ کرنی ہے ویسے تو ہارڈس جو ہے ہاں جی اس ہارڈس کے اندر ہم موویس بغیرے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم لائف ٹی بی کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ریکارڈنگ کے اپشن ہوتی ہے کیا آپ نے کوئی پروگرام اپنا ریکارڈ کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام آپ کا ریکارڈ ہو جائے اور آپ اس کو بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایزیلی پروگرام اپنا ریکارڈ کر سکتے ہیں 500GB کی اسپیس ہے اس کے اندر 500GB ہی آتی ہے اسپیس جو کہ اس کے اریجنل سیٹ کے ساتھ آتی ہے باقی موڈیفکیشن اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں کر سکتے ہیں وہ ایک الگ ٹیکنیکل میتھڈ ہے اس کو بھی آپ کو انشاءاللہ ہم کس دن کر کے دکھائیں گے تو آئیں ہم اس کو بلگاتے ہیں اس کو تو ایسے آپ ایسی بھی لگا سکتے ہیں چلتے ہیں باکس کے اندر ہی بہتر یہ ہی ہے کہ باکس بند کرتے ہیں اور بند کر کے لگائیں یہ دیکھیں آپ کو لگا کر دکھاتے ہیں باکس کو بند کر دیا ہم نے اور اس کی کچھ فٹنگ اس طرح ہے نیچے بنی ہوئی آٹو فٹنگ ہوتی ہے یہ بلکل ایسے فکس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کچھ پھر اس طرح دکھے گا یہ تھوڑا سا ہیلدی ہو جائے گا لیکن ایک مضبوط کیس کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے سیٹ اپ بہت اچھا لگتا ہے اس کو پڑا رہے اب اس کو اون کر دیتے ہیں اور اس کو رکھ دیں تاکہ یہ ہلے مت کہ اگر یہ یوئیس پی اگر آپ کی ہلتی رہے گی تو پھر کنیکشن جاری بات آگے مسئلہ آئے گا اس میں یہ انڈورڈ باکس مارا آن انہوں شروع ہو گیا کوئی بھی ویڈیو ہے نا تو اگر اس کے اندر اپلیکیشن ہے جس میں رگارڈنگ کا فیچر وہ اس میں رکھی جا سکتی ہے چلیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر ہارڈ ڈس جو ہے وہ اٹیچ کر دی ہے چلیں ہم ہم فائل منیجر کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ہارڈ ڈس شو رہی ہے تو دیکھیں ہم نے فائل منیجر کو اپن کیا تھا اور یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اور یہ دیکھیں شو ہو گئی ہے فائیونڈڈ جی بی کی اس میں ہارڈ ڈس شو ہو گئی ہے اور پرمیشنز مانگ رہی ہے اس کو علاو کر دیتے ہیں تو دیکھیں کتنا سیمپل تھا اس میں ہارڈ ڈس کو اٹیچ کرنا اور کوئی بھی اگر ہم اپلکیشن کرتے ہیں آئی پی ٹی پی کی اور اس طرح تو اس کو ہم ایزی لی چلا سکتے ہیں ہم اس کی سیٹنگ کے اندر چلے جاتے ہیں سیٹنگ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ شو کر رہا ہے یہاں سے ہم اس کو ایک دفعہ جو ہے نا ایریئرز فارمیٹ ڈیوائیس ٹوڈج کر لیں گے تھوڑا سا اس میں وقت لگے گا اور مزید اپلکیشنز میں چلا کے آپ کو اس میں چیزیں جو ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں ہمارے ہارڈ ڈس جو ہے فارمیٹ ہو گئی ہے اور اب یہ ایک اپشن اس میں جو آ رہی ہے کہ یہ مرڈ ڈیٹا دیس سٹوریج اب ہمارے جو ایپس ہیں جو بھی ہم انسٹال کریں گے جو چیزیں چلائیں گے وہ ہمارے ڈریکٹ جو ہے مین سٹوریج میں چلا جائے گا یہ کمبائن ہو چکی ہے اسٹم سٹوریج میں آپ کو شو کروا داتا ہوں یہ دیکھیں یہ مین سٹوریج ہماری اسٹم پانسو جی بھی ہو چکی ہے ناظرین یہ اس کا بہت ہی اچھا فیچر ہے اس طرح آپ موبائل یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو مین سٹوریج ہوتی ہے جو ایپ کے ایپس ہیں وہ مین سٹوریج میں ہی انسٹال ہوتے ہیں اب آپ اس کے اندر ڈزن آب ایپ یعنی کہ آپ سو ایپ کر لیں جتنے مرضی ایپ آپ کرنا جائیں اس کے اندر ایپکیشن کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی مین سٹوریج ہماری اسٹم پانسو جی بھی ہو چکی ہے یہ ایک ہزار اپلیکیشن اسٹال کر لے گا ہاں اپلیکیشن اسٹال کر لے گا جو اس کی کمپیٹیبل ہوں گی ٹی وی سے ریلیٹیڈ اپلیکیشن ہوں گی وہ آپ اس کے اندر چلا سکتے ہیں یہ تھا جی ہمارا آج کا ویڈیو جو کہ ایک بیسک سیٹنگ پہ تھی اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو خدا حافظ بیسک سیٹنگ پہ تھی